اسلام علیکم پروگرام میں خوش آمدید میں ہوں کرتلین حاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز نائٹ آج پنجاب کا بجٹ پیش کیا جا رہا ہے یہ صوبائی بجٹ ہے پنجاب کا جو تقریباً بائیس کھرب چالیس ارب روپے کا یہاں پر یہ میزانیاں پتایا جاتا ہے بڑے مشکل حالات میں بڑے مختلف حالات میں اس دفعہ پنجاب کا بجٹ پیش کیا جا رہا ہے اور یہ پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ اس مرتبہ بجٹ اسمبلی کے بجائے ایک ہوتل میں یہاں پر پیش کیا جا رہا ہے ایک جانے جہاں پر کرونا کے بڑے مشکل چالنجز کا یہاں پر سامنا ہے تو وہی اسی مشکل صورتحال میں صوبائی بجٹ پیش کیا میرے ساتھ اس تمام طرح معاملے پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے سینئر ریپورٹر علی اکبر صاحب بھی ہمارے اس دفعہ پروگرام میں موجود ہے سلام علیکم سلام یہ بتائے گا کہ جیسے کہ ہم لوگ یہاں ڈسکنس بھی کر رہے تھے کہ ایک بڑے مختلف حالات میں یہ بجٹ یہاں پیش کیا جا رہا ہے اور میں اقال سے یہ تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ صوبائی بجٹ جو ہے وہ اسیمبلی کے بجائے کسی ہوتل میں پیش کیا جا رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ پنجاب اسیمبلی کا اضرات جو ہے وہ جو ہاؤز ہے جو کہ اسیمبلی سیکریئٹ ہے اس کے بجائے کسی ہوتل میں ہو رہا ہے یہ کریٹ جاتا ہے سویکر پنجاب اسیمبلی کو جنہوں نے یہ جو ہے کر دکھایا بہت مشکل کام تھا اس میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ پنجاب سمجی کی جو ہاؤس ہے وہ بہت چھوٹا ہے اور پچھلے آٹھ دس تقریباً بارہ سال سے کوشش کی جاری ہے پنجاب سمجی کی نئی بیلڈنگ دانے کے لیے جہاں پہ تقریباً پانس سو کچھ ارقین سمجی کی جو ہے وہ گنجائش ہے ہاؤس جو ہے وہ چھوٹا تھا گنجائش نہیں کی اور دیکھیں پورا سال کوئی ایم پی آپ کو نظر نہیں آئے گا کوئی منسٹر آپ کو ہاؤس کے اندر نظر نہیں آئے گا مجیورٹی اگر ہم اجلاس پورے سال بھی بات کریں تو کورم پورا بہت مشکل سے کورم پورا ہوتا ہے بجٹ اجلاس ایک ایسا اجلاس ہے جس میں آلموس تین سو سو پر ایم پی ایس یہاں پہ موجود ہوتی ہیں آج بھی کیونکہ تین سو سو پر جو ہے وہ تو کوئی کیا رہی ہے کی ایم پی ہوں گے اس کی وجہ سے یہ بجٹ اجلاس ادھر فلیٹیز ہوتل کیا جا رہا ہے اس کی اگر ہم اخراجات کی بات کریں تو سوہ دو لاک رپیہ پر ڈے فلیٹیز ہوتل کو ہم نے جو سمی سیکٹیئٹ ہے وہ رنٹ دے گی لیکن یہ رنٹ ہوگا سوہ دو لاک اس دن کا جس دن یہاں پہ سیشن ہوگا یعنی سیٹیٹ ہے سنڈی اگر ہاؤس نہیں چل رہا سیشن نہیں ہو رہا تو ان کو سوہ دو لاک رپیہ نہیں دینا دوسری طرح اگر ہم بات کریں بجٹ کی تو بجٹ آج پہلے تو ایک کرونا کے حوالے سے کہیں تو حکومت نے جو ڈویلیپمنٹ زیادہ تر جو ڈویلیپمنٹ ہے وہ کرونا کے سر ڈال دیا ہے ہیلٹ کا بجٹ جائے اس میں بڑھایا گیا ہے کرونا کے لیے جو ہے کروڑو پی کا ریلیف دیا گیا دوسری جو سب سے اچھی بات ابھی تک دیشنے میں مل رہی ہے اللہ کرے آگے بھی یہ حکومت ایسی ہی کرے کہ کرونا کے باعث چھوٹا خالف تارا ہاں جو کہلیں جس کو ہم کہتے ہیں کھوکے والا یا دھیاری دار اس کے لیے ریلیف اس کی سب سے زیادہ فکر کرتی حکومت بلکل جس کی خان صاحب جو اپنی سویچس کو پر باتیں بھی کرتے ہیں اس تاجر کو ریلیف دینے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کے بعد یہ پہلی دفعہ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ اس کو ہم کسی حد تا ہوں ٹیکس فری بجٹ کیا سکتے ہیں کیونکہ جو ایسی سیکٹرز ہیں جس سے برائے راست آپ میں یا جو لوڈ میڈل کلاس ہیں ہماری ہاں وہ متاثر ہ لیکن یہ مجھے بتائیے گا کہ ایک جو ہائلائٹ وہ یہ بھی تھی کہ اس دفعہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اور پینشنز میں اضافہ نہیں کیا گیا ہے تو اس حوالے سے میں خاصے پنجاب میں بھی وہی چیز امپلیمنٹ کی جاری ہے بلکل فالو کیا جا رہا ہے جس طرح فیڈل نے اعلان کیا کہ نہیں کیا جا رہا ہے ہمیشہ جو تنخواہیں بڑھتی ہیں دس پرسن یا پندرہ پرسن فالو کیا جاتا ہے فیڈل نے نہیں بڑھائی لیکن اس میں ایک چیز دیکھی جائے گی دیکھیں نو ٹاوٹ کے ایک ڈیٹ سال میں مہنگائی ہوئی ہے تنخواہیں بڑھنی چاہیے تھی سرکاری ملازم کافی پریشان ہے اور کافی غموشوں میں بھی جیسے آج ہم نے دیکھا ہے کہ کلرس کی جانب سے مزید بھی یہ پریش بڑھ سکتے ہیں لیکن اب دیکھا یہ جائے گا کہ پنجاب بھی نہیں بڑھا رہا فیڈل نے بھی نہیں بڑھا رہی تو یہ نو کے صبح سندھ جو ہے وہ بڑھا دیں یہ آپ کو کیا لگتا ہے کتنہ یہ بجٹ مختلف ہے اس دفعہ اگر اس کا جو ہے کمپیریزن کیا جائے پاکستان تحریک انصاف کے پہلے بجٹ سے کوئی زیادہ میچورٹی آپ کو نظر آتی ہے اس بجٹ پہ کیونکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شاید آپ پاکستان تحریک انصاف اپنی ماضی کی غلطیوں سے سیکھ بھی رہی ہے نہیں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں لون لیگ کا ہو پیپس پالٹی کا ہو یا پی ٹی آئے کا بجٹ ہمیشہ وہی ہوتا ہے جو پسلے سال کے بجٹ ہیں اسی کو تھوڑا سا جائے نا فگر ورک ہے تھوڑا سوپر کر دیا ہیلس سے دو کرو نکال کے جو ہے اس کو پولیس میں ڈال دیا پولیس سے نکال کے جو ہے کسی اور یہ بجٹ گم پھیر کے سارا وہی ہوتا ہے کوئی بھی گورنمنٹ ہو لیکن حیران کن بات ہے کہ سرکاری ملازمین ان کی تنخواہیں بڑھنی چاہیتی ہم ہم لوگ بھی آواز اٹھا کے ہیں ان کے لیے تنخواہیں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہیں نہیں ملے بڑی ہیں یا ماضی میں اس کی پہلے بھی کوئی مثال دیکھنے میں آئی ہے ماضی کریم میں تو ایسی کوئی مثال نہیں ملتی خاص طور پر ہم پیپس پالٹی کی بات کریں تو پیپس پالٹی کی حکومت واحد حکومت ہے جو سرکاری ملازمین کی تنہاؤں میں سب سے زیادہ اضافہ کرتی گیا اور اب بھی یہ ہو سکتا ہے کہ وفاق نے نہیں بڑھائی پنجاب لیکن صبح سنجھ جو ہے وہ تنخواہیں بڑھانے کا اعلان کرتے ہیں بیلنس بجٹ بیلنس پہ زانیہ سو کہہ سکتے ہیں کیا غریب عوام کے لیے کچھ فائدہ مند ہو سکتا ہے کے نہیں مشکل ہے دیکھیں غریب عوام کو ضرورت ہے دو وقت کی روٹی کی روٹی آپ نے پہلی جو ہے دا سر پہ اور پندر روپے کی گھر دیا ہے جو بجٹ آنے سے پہلے ہماری میری بجٹ اتنے آتے ہیں پیٹرول مہنگا ہوئیت ہے بجلی کے بل جو ہے وہ بننا شروع ہوئیتے ہیں بجلی چوری کوئی اور کرتا ہے اور بل جو ہے اس کا کوئی اور کر رہا ہوتا ہے تو عوام کو تو ہر مہینے کوئی نا کوئی جو ہے نا مینی بجٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس بجٹ میں آپ دیکھیں کہ آج ایک دور ہوتا تھا جب لوگ گھروں میں ٹی وی کے آگے بیٹھتے تھے بجٹ سننے کے لیے اب تو کوئی نہیں سنتا اب لوگ کوئی انٹرس نہیں ہے عوام کو کوئی انٹرس نہیں ہے عوام کو یہی پتا ہے کہ بھئی ہم نے پیسنا ہے اور مزید پیستے چلے ہیں علی اکبر صاحب بہت شکریہ آپ کا پنجاب کا سبائی بجٹ جو ہے آج وہ پیش کیا جا چکا ہے عوام کیا سوچتے ہیں اس بجٹ کے حوالے سے اور کیا عوام کو اس بجٹ میں کچھ ریلیف بھی ملے گا یا نہیں ملے گا آئیے ذرا یہاں پر جان لیتے ہیں اسلام علیکم جی والیکم اسلام یہ تبدیلی سرکار کا آج یہ دوسرا بجٹ جو ہے سبائی بجٹ پیش کیا گیا ہے پہلے اس سے پہلے جو ہے وفاقی بجٹ بھی آیا تھا بطور ایک عام آتمی بطور عام عوام آپ کیا سوچتے کیا ہیں اس بجٹ کے حوالے سے آپ کو کیا فائدہ ملے گا بجٹ کے حوالے سے یہ ہے کہ جون صاحب نے بجٹ جو سنا ہے سرکاری کو تنہا کسی کی نہیں بڑی ہاں جی تو اس وجہ سے نئے ٹیکس بھی انہوں نے ہی لگائے میں سمجھے کہ جو پچھلے سال ہو آگا وہ ہی اس سال بھی کنٹینیو رکھا ہوگا ہوا انہوں نے اس سے غریب آگمی متاثر اس لیے ہوگا کہ چیزوں کے ہر چیز کے ریٹ بڑے ہوئے ہیں دنخواہیں ادھر ہی ہیں اس کے علاوہ کاروباری اس پر بھی بڑا اثر پڑتا ہے زہاری بادر مہنگائی ہے پی اتنی ہے سرکاری ملازمی کے جو پرائیویٹ ویئر ان کے بھی وہی پی ہوگی اس وجہ سے عام آدمی زیادہ پیس جائے گا آپ کو کیا لگتا ہے اس بجٹ کے آنے کے بعد جو ہے ہمارے مل پر ویسی ہر سال مہنگائی بڑھتی رہتی ہے تو منی بجٹ کا نام جو ہے یہاں پر بہت زیادہ لیا جاتا ہے تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس بجٹ کی وجہ سے مہنگائی میں کچھ کمی ہو جائے گی لیکن جیسے کہ ہم نے پہلے یہ بھی دیکھا تھا کہ بجٹ کی آنے سے پہلے ہی روٹی مہنگی ہو گئی تھی آٹا بہنگا ہو گیا تھا پیٹرول سستا ہوا تھا لیکن وہ کئی ملی نہیں رہا تھا دیکھیں بجٹ ہمارے پاکستان میں تو بانہ ماہ ہی آتا رہتا ہے ہر چیز بڑھتی ہے یہ ہے کہ جب چیز بڑھ بھی جاتی ہے تو ان کو کنٹرول کرنے میں کوئی آدمی آگے آتا ہی نہیں ہے ہر پہلے پٹ چوند کی دکھان دبا کا لی لے ہر دکان مختلف ریٹ ہو گا پیجٹ تو ایک نام ہے مہنگائی تو ہی در بارہہ ماہ ہوتی رہتی ہے ہر چیز میں صحیح صحیح ۔ جو اللہ ہے technique آپ Business میں جیسے یہ بجٹ بیٹ بھی دبارہ گریر ہے نہیں ان میں elkaar کیای بھی ہے جشéd بہو رہا مہینے ہی بڑھتی کی ہے میں جپسے مہنگائی cry پنے نیسی ہی، ON نے اقت الصحرابا ہے کہ وہ کڑھ ہیں نیچے کا جنسا عمل ہے وہ اس کے اوپر توجہ نہیں دے رہا ہے اب چار دکھانے ہیں نا پنچون کی چاروں کو چاروں کا اپنے اپنے ریٹ ہے کوئی کسی کی طرف جانے کہ سننے کو تیار ہی نہیں ہے بات ماننے کو تیار نہیں ہے پیٹرول کیا آپ بات کر رہے ہیں تو پیٹرول کا بھی یہی صورتی آل ہے نا یعنی کہ ہے سب کے پاس مگر عمل کوئی بھی نہیں کر رہا ہے اس کے اوپر مافیا جنسا وہ بہت زیادہ سٹرونگ ہے تو وہ اکیلہ آدمی کیا کر سکتا ہے تو آپ کو یہ نہیں لگتا کہ اس اکیلے آدمی کے پاس پوری حکومت ہے پورے ملک کا جزام اس کے پاس ہے تو وہ اکیلہ آدمی طرح کمزور تو نہیں ہو سکتا نا کمزور تو نہیں ہے مگر اکیلہ آدمی کو پیچھے در ٹانگیں کھیچنے والے زیادہ بیٹھے ہوئی ہیں نا اچھا وہ ایک معاملہ کے اوپر ایشو اٹھاتا ہے نا اس سے اگلا کوئی انہوں کی معاملوں نے پیدا کیا ہوتا ہے وہ پیچھے کی طرف دیکھیں یا آگے کی طرف دیکھیں یہ اس بجٹ سے سبائی بجٹ سے آپ کو یہ لگتا ہے کہ عوام کو کچھ ریلیف ملے گا دیکھیں بیسیکل تو جو حالات ہیں نا اس کی وجہ سے تو بچٹ بانتے ہی نہیں تھا مگر پھر بھی انہوں نے بچٹ پیش کیا ہے ان کی میر بان نہیں ریلیف ملے گا عوام کو یہ نہیں کہ نہیں ملے گا مگر جب یہ مافیا ختم ہوگا عوام ریلیف ملے گا اس سے پہلے نہیں ملے گا چلے آئیے ذرا یہاں پہ بھی جان لیتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ چلے بجٹ پیش کر دیا ہے لیکن جب تک مافیا ہے تب تک جو ہے عوام کو یہاں ریلیف نہیں مل سکتا آپ کیا کہتے ہیں آج پنجاب کا سبائی بجٹ پیش کیا گیا ہے تو ایسے آپ لوگ سنتے ہیں بجٹ کو کچھ سیریس بھی لیتا ہے کیا اب نہیں لیتا بجٹ جو ہے وہ لوگ تو بہت سیریس لیتے ہیں لیکن لوگوں کو فائدہ کوئی نہیں اس کوئی اچھا فائدہ قریب عوام جو ہے نا وہ پسرے ہیں آٹا چینی گھی یہ چیزیں سستی ہونا چاہیے بجٹ میں یہ ہونا چاہیے جیسے یہ تیل سستا کیا لوگ خوش ہوئے ہیں لیکن وہ تیل ملا کس کو مل رہا ہے لیکن کام ہی مل رہا ہے لیکن ہمیں تو مل رہا ہے ٹھیک ہے اور جو یہ چینی کا اب چیز جیسے صاحب نے کہا ہے کہ یہ چینی ستر پہ ہونا چاہیے تو عوام کو ریلیو ملے گا تو ایسی چیزیں ان کو جو کرنی چاہیے فکری یہ تحریک انصاف والے کام تو اچھے کر رہے ہیں لوگوں کو بارہ بارہ ہزار بھی دیا ہے میرے کئی پڑوسی ان کو ملا ہے کافی لوگوں کو ملا ہے بارہ بارہ ہزار تو ماشاءاللہ وہ خوش ہے چھوڑے آپ کو یہ لگتا ہے کہ بجٹ عوام دوست سے ہاں جی انشاءاللہ عوام دوست ہیں انہوں نے زیادہ ٹیکس نہیں لگائے چالے زیادہ ٹیکسز یہاں پر نہیں لگائے ہیں ابھی جو ہے ہم لوگ یہاں پر انارکلی بزار میں ابھی ہم لوگ یہاں پر موجود ہیں لوگوں سے ہم لوگ یہاں پر بات کر رہے ہیں گفتگو کر رہے ہیں ایک جانب جو ہے کرونا وائرس ہے دوسری جانب یہاں پر مہنگائی ہے اسلام علیکم جی یہ بتائیے گا کہ کرونا وائرس بھی ہے مہنگائی بھی ہے ناری ٹیکسز بھی ہیں یہ سب سے زیادہ آپ کے لئے خوفناک چیز کیا ہے ان ساری چیزوں میں سے اس ٹیم تو دونوں چیزیں خوفناک ہیں ایک مہنگائی بھی ایک طرف سے ایک دوسری طرف سے کرونا بھی ہے دونوں طرف سے ہمیں بچنا پڑے گا مہنگائی کی طرف سے بھی اور کرونا کی طرف سے بھی صبحی بجٹ آج پیش کیا گیا ہے اور صبحی بجٹ میں جو ہے اب تک تو یہی سامنے آیا ہے کہ کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا چھوٹے تاجروں کا خیال لکھا گیا ہے آپ کیا کہیں گے آپ کو لگتا ہے یہ اچھا ایک دام ہے یہ تو اب یہ عمل درامات ہوگا تو پتہ چلے گا نا ابھی تو فیلہ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ تاجروں کے لئے وہ کیا کوئی سوالتیں وغیرہ پیش کرتے ہیں یا وہ مہنگائی کے پر کترہ کنٹرول کرتے ہیں یہ ابھی تو اعلان ہوں انہوں نے بھی بات پتہ چلے گا کہ کیا کرتے ہیں لیکن جیسے آگے بھائی کہہ رہے تھے کہ یہاں یہ کہہ رہے تھے کہ اس بجٹ کا کو فائدہ نہیں ہوتا یہاں پہ تو سال کے بارہ مہینے ہی مہنگائی رہتی ہے وہ وہ ان کی بات بلکل ٹھیک انہوں نے جگہا ہے وہ ان کی بات بھی کہ ہر بندے کے اپنے ریٹے کہیں پہ چینی نویر پہ میریے کہیں اسیر پہ میریے آٹھے کے بھی الہد 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 ریٹے ہیں کسی نے دس پہ کم کیوں کسی نے دس پہ پڑھائے ہوئے ہیں کوئی فیکس ریٹے ہیں نہیں فیکس ریٹے تو کوئی بھی نہیں ہے چلی آئیے ذرا آگے بڑھتے ہیں سر بجٹ آج پیش کیا گیا ہے آپ پنجاب کا یہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی امید ہے کیا ہے آپ کی بجٹ سے دیکھا تو ہے نہیں کیا بجٹ پیش دیکھتے کیوں نہیں اب لوگ بجٹ پہلے کا بڑا باہول بنتا تھا بجٹ دیکھنے کا بچٹ دیکھنا ان لوگوں کا کام ہے جن کے پاس سرمایا ہے غریب آدمی جو ہے آپ کو پتا کیا کرے گا پیاری دار آدمی جو ہے اس کے بارے میں کوئی فکر مند ہی نہیں ہے لیکن وہ کہتے تو ہے نا کہ بجٹ تو غریب لوگوں کے لیے آیا ہے میں ایک بات کروں آسلے زبانی کلامی صرف ٹی وی پہ کام ہو رہا ہے نوٹس لے لی ہے نوٹس لے لینے تو کام نہیں چاہے گا پر پور قسم کا جو کام ہے نا وہ ہونا چاہیے کسی کو نظر بھی تو آئے نا آپ انٹرویو کرتے لیتے ہو آپ کو تو سارا پتا ہے کام کیا ہونا چاہیے کام یہ ہونا چاہیے کو غریب بھی دیا جائے نا لوگوں کو گریب آدمی جو ہے بچارہ جس کا قرائے کا مکان ہے وہ دس ہزار روپیا کہاں سے نکالے گا اس کو کوئی ریلیف نہیں ہے کوئی سولت نہیں ہے اب یہ کرونا جو وبا ہے وہ تو پوری دنیا میں ہے اس کا تو سب کوئی پتا ہے لیکن ابھی تک یہ جتنے بھی یہاں آدمی کھڑے ہیں کہ ان کو بارہ سو روپیا کسی کو بھی نہیں ملا بارہ ہزار بارہ ہزار لیکن وہ آپ کو یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں نا آگے سے کہ آپ کی یہاں پر اپنی دکانیں ہیں آپ کما رہے ہیں تو یہ تو ان لوگوں کیلئے تھے بارہ ہزار پر جو کہ غریب تھے جو کہ دہاری دار تھے اب یہ بھوزرگوں کی مثال ہے کہ پیڑ سے کپڑا اٹھاؤ تو پیڑ ننگا ہوگا ٹھیک ہے نا اب ہر آج بھی کپڑے پینے ہوئے ہیں نظر تو یہ ہی آرہا ہے کہ یہ سرمایت آرہا ہے نہیں یہ مجھے پتہ ہے کہ میں کس طرح زندگی گزار رہا ہوں مجھے سارا پتہ ہے ٹھیک ہے لوگوں سے اتھاؤ پکڑ کوئی آپ کو اچھی امید ہے اس سبائی بجٹ سے کی نہیں امید ہے کیا کرنی ہے میری باجی امید ہے پاس نظر آئے نہیں کچھ ہے تو بندے کو نظر پتہ ہوتا ہے کہ چلو یار کچھ نے کچھ نظر آیا ہے بچٹ انہوں نے پیش کر دی ہے ٹھیک ہے آپ کے سامنے ٹھیک ہے سر عوام کو کوئی امید ہے اس بجٹ سے یا نہیں ہے یہی سوال ابھی ہم لوگ ذرا لے کر آئے ہیں انارکلی بزار میں آگے چلتے ہیں اور آگے چل کے یہاں پہ کچھ مزید لوگوں سے بات کرتے ہیں آئیے اور پروگرام کے اسی سوے میرے ساتھ انارکلی بزار کے تاجر حارس صاحبی موجود ہیں السلام علیکم جی یہ بتائے گا کہ تاجر حضرات کے لیے بجٹ ہمیشہ سے بڑی ایک امپورٹنس کا حامل رہا ہے کہ اعلان کیا جاتا ہے کہ کون سے ٹیکس لگائے جائیں گے کن اشیاء پر سے جو ہے ڈیوٹی یہاں پر جو ہے کم کی جائے گے آج پنجاب کا سبائی بجٹ پیش کر دیا گیا ہے آپ کیا کہتے ہیں کیسے دیکھتے ہیں آپ آج کی بجٹ کو سب سے پہلے تو جی میں وفاقی بجٹ کے اوپر تھوڑا سا کمنٹ ضرور کرنا چاہوں گا اس کے اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا مگر ساتھ ہی ساتھ یہ بجٹ ایسے تھا جیسے پاس انہوں نے نیم حکیم بجٹ پیش کرنا تھا تو پیش کر دیا مشکل حالات ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کو بجٹ پیش کرنا کسی بھی گورنمنٹ کے لیے مشکل تھا مگر نہ بجٹ کے اندر چھوٹے تاجر کو کسی قسم کا کوئی ریلیف دیا گیا نہ چھوٹے تاجر کے لیے ٹیکس بریکٹ انٹریز کی لیکن یہ تو کہاں جا رہا ہے کہ ٹیکس جو ہے وہ کم کیے جا رہے نہیں ٹیکس کم نہیں نہ کیا انہوں نے چھوٹے تاجر کے لیے کوئی کسی قسم کا نہ ریلیف پروگرام ہم لوگ سب ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جب سے یہ پینڈیمک آیا ہے اس کے بعد چھوٹے تاجروں کو جو معاشیت کی ریل کی ہٹی ہے جو سمال میڈیم انٹرپرائز ہے اس کے لیے کوئی نہ کوئی نیا ریلیف پیکج آئے گا کوئی لون فنانس کیم آئے گی انٹریز فری کوئی ٹیکس بریکٹ انکریز ہوگا کم سے کم آمدن کی حد جو ہے اس کو چار لاکھ سے بڑھا کے کوئی آٹھ لاکھ یا بارہ لاکھ تقریبن کیا جائے گا ٹیکس ریٹ کو کم کیا جائے گا کوئی مراد دی جائیں گی مگر چھوٹے تاجر کے لیے کچھ بھی نہیں کیا گورنمنٹ نے ہم لوگ ابھی بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ گورنمنٹ اس کو ریوائز کری انہوں نے جو بجٹ کا ٹارگٹ رکھا چارزار نوستو تری سٹھ ارب روپے ریونیو ٹارگٹ رکھا حفیظ شیخ صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں خود کہا کہ یہ ہم لوگے نہیں لگتا کہ ہم یہ اچیف کر پائیں گے کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ نیا کوئی منی بجٹ لے کی آئیں گے نہیں تو انہوں نے ریوینیو ٹارگٹ ریوائز کرنا ہے جساں پچھلے سال کیا تھا ابھی گورنمنٹ خود کنفیوز جائے گورنمنٹ کو خود نہیں سمجھ جا رہی ہے کہ فگرز کو کیسے ہم منٹین کریں گے چلے کیا کہنا چاہتے ہو آج بجٹ آئے پنجاب کا پتہ آپ کو بجٹ ہوتا کیا ہے میں بجٹ کا تو نہیں بتا یہ مرانہ خان کی وجہ سے مانگنا پڑ گئے حتی ہے ہوتے میں میں سات آٹھزار بیاں ہفتہ کماتا تھا بچوں کے لیے یہ سرک پہ آگیا کبھی کسے مانگا اور کبھی کسے مانگا پہلے کیا کام کرتا تھا پہلے میں نکشی طبکے کا کام کرتا تھا اس میں سات آٹھزار ہفتہ میں نہ نکلتا تھا گڑکا اچھا عزام چلتا تھا جب سے مانگا خان نے یہ کرونا وارس لگایا ہے اس کے بعد ابراہم خان نے کرونا وارس نہیں لگایا وہ کود آیا ہے کرونا وارس ہاں جو بھی ہے مگر اس وقت ہم گریب کیا کریں آپ بتائیں والا صاحب ہے ہمارے گڑکا ہاں جا کے دیکھ رہے ہیں والا ہے بانجا ہے پورے گڑکی ذمہ داری مجھے پڑ ہے اب بتائیں کہ میں کس کو مزگے کیا بولوں ہم تو یہ میری بات سنو بھائی کہ میں سمجھ سکتی ہوں بڑی مشکل تو ہے لیکن حکومت یہ کہتی ہے آم آدمی کے ریلیف کے لیے حکومت آم آدمی کے ریلیف کے لیے بھو کال حکومت کے بجٹ لے کر آتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ آم آدمی کو جو سکون ملے گا یا آم آدمی کو جو ریلیف ملے گا وہ یہاں بجٹ سے ملے گا مجھتا تو باجی کچھ بھی نہیں ہے جس میں چیزیں سسی ہوں گی ملتا تو کچھ بھی نہیں ہے تو مانگ مانگ رہے ہیں پیسے کٹھے کر رہا ہو اپنے بیان بھائی کے لیے اپنے بچوں کے لیے ٹھیک ہے انہیں بولے ہمارا گھر پورا کر دیں ٹھیک ہے ہم گھر بھائی جائے نے تو ہمیں مانگنا ہی نہ پڑے اچھا اب آپ پہلے آپ کام کرتے تھے اور اب آپ جو ہے سرکوپ بھیگ مانگ رہے ہیں نو بجے آٹھ بجے کا کام کا پتہ کر رہا ہو کئی بھی کام نہیں میرا کوئی کہتا ہے کہ ہم دولر کے مدد کے فاظتو ہے وہ ہم نکار رہے ہیں یہ کہ کام نہیں ہے کوئی یہ کہتا تو کوئی وہ کہتا ہے تو اب آپ بھیک مانگ رہے ہیں ظاہری سے بات ہے کام نہیں ملے گا تو بھیک ہی مانگو گا بہت افسوس ہوئی سنکے کے اللہ کی قسم دل ایسے کہنا چاہتا ہے رونا نہیں جا ساعتا وہ صاحب ہو رہا ہے آتاک زندگی میں پہلی بار میں نے بھیک مانگی ہے اپنے گڑوالوں کی بیواسی دیکھ کر میں دو جھولی ٹھا کے یہی بولو گا ہر دکان جا رہی ہے ہر فیکٹری چاہ رہی ہے ٹھیک ہے جو سا ہمارا کام ہے وہ کیوں نے باند کی جا ہوا ہے ٹھیک ہے بہت ہی افسوسنا کے صورتحال ہے بہت ہی زیادہ افسوسنا کے صورتحال ہے کیا کیا جائے ایک غریب آدمی جو کہ پہلے اپنی حق حلال کی پیسوں سے ہفتے کے ساتھ 8000 پر کا مارت تھا اب وہ نوبت آگئی ہے کہ غریب آدمی یہاں پر بھیک بانگ رہا ہے اس سے زیادہ افسوس اور اس بات کے پر کیا جائے آپ کس سے پیسے مانگو ٹھیک ہے کس سے بھیک مانگو تو کوئی تھپڑا مار دیتا ہے ٹھیک ہے تو کوئی گالی ہی نکال دیتا ہے اب بتائے تو میں کرو تو کیا کرو چلے دعا کر سکتے ہو میں آپ کے لیے بریک شامل کرتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ حضر ہوتے ہیں میں اس ساتھ رہے گا بریک کے بعد اکبر پھر خوش شامدید آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز نائٹ اور ابھی میں موجود ہوں انارکلی بزار میں اور پجاب کا صبحی بجٹ آج پیش کیا گیا ہے تعلیم، صحت، دیگر جو ترجیحات ہیں حکومت اس کے حوالے سے جو ہے اپنے پوائنٹ افیو یہاں پر پیش کرتی ہے لیکن ایک عام آدمی کا جو سب سے کومن جو ایک سوال وہ یہی ہوتا ہے کہ ایک عام آدمی کے لیے بجٹ میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے میرے ساتھ جو ہیں ابھی اسٹر منارکلی بزار کے تاجر بھی موجود ہیں ان سے ذرا یہاں بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی جی، اب علیکم اسلام ابھی میں پیچھے ذرا بات کرتے ہوئے ہاری تھی کچھ ایسی بھی لوگ یہاں ملتے ہیں جو کہ لوگ یہاں پر اپنے بچارے اچھا خاصہ کروبار کر رہے تھے لیکن موجودہ صورتحال کی وجہ سے لوگ یہاں پر اب بھیک بھی مانگ رہے ہیں تو یہ بتائے گا کہ ایسی صورتحال میں یہ بجٹ جو ہے عوام کے لیے کیسے عوام دو ثابت ہو سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کوویڈ نائنٹین جو آیا ہے اس میں گورنمنٹ نے بجٹ تو پیش کیا ہے مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو بجٹ ہے نہ ہونے کے برابر ہے کچھ بھی نہیں اس میں جو چھوٹے تاجر ہیں ان کو کوئی ریلیف نہیں دیا گیا انہیں چاہیے تھا جو چھوٹے تاجر ہیں ان کو ریلیف دیتے اور گورنمنٹ نے جو ہیلتھ کے بارے میں کوئی کچھ نہیں انسینٹیو کچھ نہیں دیا ایون کے ایگری کلچر کے بارے میں کچھ نہیں دیا چھوٹے تاجروں کو کوئی ریلیف نہیں دیا گورنمنٹ کو چاہیے تھا اس میں کوئی مجھے تو بجٹ کی کوئی سمجھ نہیں آئی نہ کچھ لینا نہ کچھ دینا کچھ نہیں لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ گزشتہ جو ادوار گزرے ہیں مختلف حکومتوں کے اس کے حوالے سے اگر اس کا جوہاں کمپیریزن کیا جائے تو ڈیفنیٹلی بڑا مشکل بجٹ ہے یہ حکومت کے لیے کیونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے ملکی ایکانومی جو ہے وہ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے بھی پہلی تھپ ہو چکی ہے ہاں اس میں نو ڈاؤڈ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے مگر ان حالات میں اب دیکھا جائے اگر دوسری سائٹ دیکھا جائے تو اس سے بہتر اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ ان کے گورنمنٹ کے پاس پیسے ہی نہیں ہے اگر ریونیو کٹھا ہوگا تو گورنمنٹ وہ کرے گی لیکن وہ ریونیو بھی تو یہاں پر عوام سے ہی کٹھا کیا جائے گا یا تاجدوں سے کٹھا کیا جائے گا آپ کچھ بات کر رہے تھے سر فلس کی میں چاہوں گی آپ اپنی بات ذرا مکمل کر لیں دیکھیں میں یہ بات کر رہا تھا ابھی آپ نے ایک سوال کیا نا کہ گورنمنٹ ایسی کونسی تھی جس نے کیا بجٹ دیا کیا ریلیو دیا تھا تو اگر تھوڑا سا مازی کے اندر جائیں تو جو لاس بجٹ دیکھے گئی تھی نون لیگ اپنی گورنمنٹ میں اس کے اندر کم سے کم آمدنی کی جو حد تھی وہ بارہ لاکھ مقرر کی گئی تھی وہ اس گورنمنٹ نے ریوائز کی ٹھیک ہے انہوں نے ریوائز کی ہر گورنمنٹ کے اپنی پرائیٹیز ہوتی ہیں چار لاکھ انہوں نے کر دی ہاتھ اس ٹائم پر لیکوڈیٹی کا مسئلہ ہے کیش کے ایشیوز ہیں انیمپلویمنٹ اسی وجہ سے بڑھ رہی ہے کہ لوگوں کے پاس تب کیش نہیں بچا انہوں نے جو سکیمز نکالی جو فینانسنگ سکیمز نکالی ورکرز ریپیرمنٹ سکیم نکالی جتنی بھی سکیمز اس گورنمنٹ نے نکالی وہ زیادہ تر انڈسٹریل یا میڈیوم انٹرپرائزز کے لیے چھوٹے تاجر اسے فائد مستفید نہیں ہو سکتے چھوٹے تاجر کے لیے بڑا مسئلہ ہے اور جو سرپلس کی بات ہے ریوینی جنریشن جو ہے نا ریوینی جنریشن ایک بہت مشکل ٹارگیٹ ہے انتالیس او ارب انہوں نے پچھلے سال ابھی اچیف کیا اس فسکل یئر میں اگلے فسکل یئر میں یہ انچاس سو کا ٹارگیٹ کیسے کریں گے پورا لوگوں کو صرف یہاں بات کر لیتے ہیں بڑے بڑے آجاتوں شمار آتے ہیں نا بجٹ کے اور ارب اور پہ کی بات ہوتی ہے لیکن اس اربوں کھربوں میں عوام کہا جائے عوام کا کیا حصہ ہے عوام کے لیے کیا کر سکتے ہیں کچھ بھی نہیں کر رہے سب اپنی جبے بڑھ رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں کر رہے کچھ بھی نہیں کر رہے آپ کو کیا امید کیا ہے آپ کو اس بجٹ سے کچھ امید ہے کچھ ریلیف کی کیلئے اب تو کرونا وارس کی وجہ سے ہم کچھ کہا نہیں سکتے کیونکہ اب ہمارے ملک کے حلات بیسی مویشت کمزور ہو چکی ہے ویسے میرے حساب سے بجٹ بہتر ہے بہتر ہے آپ کو کیا لگتے بھائی جن کے بجٹ کیسا ہے آئے ذرا آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھ کے یہاں پر اور لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں سر آپ یہ بتائیے گا کہ چھوٹے تاجر کے حوالے سے یہاں پر بہت جو ہے بار بار یہاں پر بات کی جاتی ہے کیا دیکھتے ہیں آپ آج کے بجٹ کے بعد دیکھیں چھوٹے تاجروں کو ریلیف تو دینا چاہیے تھا نا گورنمنٹ نے کہا تھا کہ جی تین ماہ کے ان سے وہ نہیں الیکٹرسٹی کے بل نہیں لینے ان کو انسینٹیو دینا چاہیے اور انکم ٹیکس میں بھی چھوٹ دینی چاہیے اب جو نیا ہوگا اس میں بھی چھوٹے تاجروں سے پیسے لینے ہی چاہیے ان سے جو بھی ٹیکس دے ہی نہیں سکتے ٹھیک ہے جو ٹیکس دے ہی دے سکتے لیکن آئیے ذرا آگے بھی ذرا بڑھتے ہیں یہاں پر انارکلی بزار میں ہم لوگ ذرا یہاں موجود ہیں سر آپ نہیں ذرا یہاں پر آ سکتے ہیں کیونکہ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم دکانوں کے اندر ذرا یہاں پر نہ جائیں اسلام علیکم جی سر یہ آج پنجاب کا بجٹ پیش کیا گیا ہے کیسے دیکھتے ہیں آپ اس بجٹ کو اور آپ کو کیا لگتا ہے عوام کے لیے کیا ریلیف کیا ہے اس بجٹ میں کوئی عوام دوست بجٹ ہے کی نہیں میں نے تو ابھی تک بجٹ نہیں دیکھا لیکن جو ملکی احلات اور all over the world دیکھا جائے تو احلات تو پوری دنیا کے خرام ہیں اس میں کیا آپ کو ریلیف مل سکتا ہے وہ تو اپنی طرف سے بلکل صحیح کر رہے ہوں گے تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ بجٹ مطلب جیسے بھی ہے مناسب ہے مناسب ہے کیونکہ احلات ہی نہیں ہے لیکن یہاں پر یہ بھی بات کی جاری ہے کہ چھوٹے تاجروں کے لیے کچھ نہیں ہے بجٹ کے آنے سے پہلے ہی آپ دیکھیں کہ آٹا مہنگا ہو گیا تھا نان مہنگا ہو گیا روٹی مہنگی ہو گئے مہنگائی نہیں ہی ہماری جو کرنسی ڈیویویشن ہوتی جاری ہے اوٹومیٹکل ہر چیز مہنگی ہونہی ہے ہماری کرنسی کا مسئلہ یہ تھوڑی ہے کہ ڈیویویشن اگر آپ all over the world بھی جائیں کر آپ یو ایس بھی جائیں تو یہی ریٹس چال رہے ہیں میں آپ کو دودھ کا بتا سکتا ہوں میں اور کچھ نے ملک میں گیا ہوں یہ یورپ مہنگا ہے یو ایس بھی میں بات کر سکتا ہے وہ ایکوالی یہی ریٹس ہیں تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ بجٹ جو ہے وہ عباب کے لیے بہتر ہے بس ٹھیک ہے بس گزارہ ہو رہا ہے آپ کو بھی لگتا ہے ہاریس بھائی گزارہ ہو جائے گے رنگ دیکھیں گزارہ کرنے کے تو ہماری قوم بڑی ریزلینٹ قوم ہے گزارہ کر سکتی ہے جساں بھی بھائی بھی بات کر رہے ہیں دیکھیں کسی بھی حکومت کے لیے کہ یہ مشکل ٹھیک ہے بجٹ بیش کرنا بات ہم یہ بار بار ایک بات ایسٹرین کمیونٹی بزنس کمیونٹی جو ایکسپیکٹ کاری تھی نا گوہرمنٹ سے جو ریلیف ملے گا دیکھیں کوئی ایسا انسینٹیو نہیں ہے ایک جو نون ٹیس پیر ہے وہ ٹیکس پریکٹ میں آئے آپ کو انسینٹیو کائیس کرنا پڑے گا جو لوگ ٹیکس دے رہے ہیں اس سال آپ کو ریلیف کھل کے دینا پڑے گا تاکہ لوگ اپنی معاشی جو سرگرمی ہے اس کو دوبارہ سے ایکٹیویٹ کر سکیں معاشی پہیا چلے گا السلام علیکم بجٹ پتہ کیا ہوتا آپ کو بجٹ بجٹ کیا ہوتا کامی کونی بچٹ کی گھر وہ کہتے تو ہیں بڑا عوام دوست ہے عوام کو سہولت ملے کی مہنگائی میں کچھ کمی ہو جائے گی آپ کو کیا لگتا ہے بیٹا ساری کوشی عوام ہی ہو جیتا ہم دوسرے بھی ہو جیتا عوام دو داکھو ہے عوام دو داکھو ہے عوام کسی داکھو ہے عوام کسی دیو ہے وہ کب سیدھا ہے عوام کسی پاسے ہیں عوام لگتا ہے جانب موٹ سیدھا ہے سیئی تو آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے لئے کچھ ہے بجٹ میں کچھ ریلیف ہے کئے نہیں کچھ بھی نہیں چلے صحیح جانب یہ ابھی یہاں پہ صورتحال ہے عنارکلی میں سر آپ کا بہت شکریہ اب ہم یہاں سے تھوڑا چلتے ہیں آگے اور آگے جا کے جو ہے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے مول روٹ کے صدر اور دیکھیں گے کہ ان کا جو ہے اس پورے معاملے پر اور بالخصوص بجٹ کے پر ان کا کیا کہنا ہے اور پروگرام کے اس حصے میں میرے ساتھ موجود ہے سوہیل بٹ صاحب جو کہ صدر ہیں مول روٹ کے آج پنجاب کا صوبائی بجٹ جو ہے وہ پیش کر دیا گیا ہے عوام کے لئے اس کے اندر کیا ریلیف ہے کیا ریلیف نہیں ہے یہ باتیں جو ہے جا رہا ہے کہ تاجروں کے لئے اس دفعہ کے بجٹ میں کافی ریلیف فرہام کیا گیا ہے کوئی نیا کوئی نیا ٹیکس جو ہے اب کی دفعہ ان کے پر نہیں لگائے گا ہے جیسے ہماری نمائندے علی اکبر بھی ہمیں یہاں پر بتا رہے تھے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے چھوٹی جو تاجر ہیں ان کو جو یہاں پر کوشش یہ کی گئی ہے کہ حکومت ان کو جو ہے اس دفعہ کے بجٹ پر کچھ ریلیف دے سکے سویل سب سلام علیکم سلام علیکم جی سر یہ بتائیے گا کہ مختلف ادوار آتے ہیں حکومتیں آتی ہیں بجٹ جو ہے کسی بھی حکومت کے لئے سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے آپ کیسے دیکھتے ہیں پاکستان تہری کے انصاف کے آج کس بجٹ کو دیکھیں میں ایک سیری سیری بات ہے کہ دکاندار جو ہے وہ اسی وقت اس کو ریلیف ملے گی جب عام آدمی جو ہے وہ بینیفیٹیڈ ہوگا فور اگزیمپل اگر غریب آدمی کو جو میڈیوکر ہے آٹا گی چینی یہ جو زوریات زندگی ہیں یہ سستی ملیں گی یہ وقت پہ ملیں گی مارکٹ میں اویلیبل ہوں گی تو اس سے عام آدمی کو فائدہ پہنچے گا جب عام آدمی کو فائدہ پہنچے گا تو وہ دکانوں پہ آئیں گے اور دکانوں پہ آکے خریداری کریں گے ہمارا جو فوکس ہے جو چھوٹے دکانداروں کا وہ یہی ہوتا ہے کہ آم آدمی کو ریلیف ملے اور وہ پھر آکے شاپنگ کریں یہاں پہ یہ صورتحال ہے اس وقت تک کہ جو بھی ریلیف مل رہے ہیں اگر دکانداروں کو مل رہے ہیں تو وہ آگے کنوے نہیں ہو رہے ہیں اگر ایک آپ کے سامنے ہے کہ آٹا جو ہے وہ حکومت کے بس میں نہیں ہے کہ آٹا جو ہے وہ مہنگا کر رہے ہیں روٹی مہنگی کر رہے ہیں چینی مہنگی کر دی یہ ساری چیزیں جو ہیں اور پٹرول سستہ کیا اور آویلیبل نہیں ہے صحیح اگر میرے خیال کے مطابق تو یہ بجٹ جو ہے اسی وقت کامیاب ہوگا اگر اس پہ ایکزیکیوشن ہوگی ایکزیکیوشن کے بغیر میں سمجھتا ہوں کہ یہ بجٹ جو ہے اس کے بینیفٹ جو ہے وہ بالکل فائدہ نہیں پہنسے گا آگے بھی سر میں ابھی آپ نے مضبادہ آتی ہے سر اسلام لکھوں سر یہ بتائے گا جیسے بھی سر یہاں بات کر رہے تھے کہ جب تک ایکزیکیوشن نہیں ہوگی بجٹ کی جب تک بجٹ کے جو سمرات ہیں وہ ایک عام آرپی تک نہیں جائیں گے چاہے جتنا مرضی اچھا چاہے بجٹ بنا لیا جائے لیکن اس کا فائدہ نہیں ہو سکے گا آپ بتائیے گا یہ پاکستان تحریکی انصاف کا دوسرا بجٹ جو ہے آج پیش کیا گیا ہے وفاقی بجٹ جو ہے وہ پہلے ہی پیش کیا جا چکا ہے صبحی بجٹ کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے یہی ہے کچھ بھی نہیں کیا باتیں ہی ہیں جتنی مزید باتیں ہی ہیں اس کو یہ کر دیا اس کو یہ ریلیف دے دیا لیکن عام بندے تک پہنچے گا تو دکاندار کو یہ کسی کو فائدہ ہو جائے کہنے پر دکاندار کے لیے بہت کچھ ہے کہ ہم نے یہ ریلیف دے دیا یہ چھوٹے دکاندار کے لیے لیکن اس دفعہ جو ہے کرونا کی وجہ سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جو گزشتہ جو ٹیکس سے ان کو بھی کم کیا گیا ہے تو یہ تو ایک بڑی خوش آئین بات نہیں لگتی مہنگائی کر دی ہے کیا کر دے گا پیپلے دیکھیں نا ہر چیز مہنگی کر دی ہر چیز چھینی دیکھ لیں کہاں چلے گا اٹھا کہاں چلے گا اگر سستہ ہے تو مل نہیں جا تو کیا سمجھے لیکن یہ تو برائے راستر مہنگائی کی جو ذمت داری یہاں پر آئیت کی جاتی ہے وہ یہاں پر دکانداروں کے پر بھی آئیت کی جاتی ہے یہ آپ لوگوں کی بات نہیں کر رہی لیکن جو جنرل جو آشاہ خورو نوش کی جو چیزیں ہیں کہ مارکٹ کا ریٹ کچھ اور ہوتا ہے دکاندار گیاں پر کچھ اور ریٹ پر فروغت کرتے ہیں تو اس کے درستر سار definitely حکومت کی دی غلطی نہیں ہے جی میں نے یہ ارز کیا کہ ایکزیکیوشن نہیں ہے جو ایڈمیسٹریشن ہے وہ ایکٹ نہیں کر رہی وہ جان کے میرا خیال ہے کہ حکومت کو فیل کر رہی ہے اور یہ حکومت کے فیلیر میں ایڈمیسٹریشن کا کام ہے اگر کوئی دکاندار وہ مہنگی چیز بیچ رہا ہے اگر وہ پھل جو ہے پھل والا صحیح قیمت پر نہیں بیچ رہا تو اس میں عوام کا کیا قصود ہے اس میں تو یہ ہے کہ ایڈمیسٹریشن اس کو ٹھیک طریقے سے ایک قوانین بنا کے اس کو ایکزیکیوٹ کرے تب ہی عوام کو فائدہ ہوگا عوام کے فائدے کے ساتھ ہی بجٹ کی کامیابی اور ناکامیابی بہت شکریہ سر آپ کا تو بجٹ کے پر جو ہے گفتگو کا سلسلہ یہاں پر جاری ہے پنجاب کا بجٹ آج جو ہے پیش کیا گیا ہے بلیٹسی آنے والے دنوں میں عوام کو اس بجٹ کا کیا فائدہ ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے آیا مہنگائی کنٹرول ہوتی ہے یا یہ بجٹ جو ہے وہ مہنگائی کا ایک نیا توفان لے کر آئے گا بریک شامل کرتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ حضر ہوتے ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز نائٹ اور آج کی پروگرام میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں صبحی بجٹ کی وفاقی حکومت اپنا بجٹ یہاں پر پیش کر چکی ہے اور آج یہاں پر باری تھی پنجاب کی پنجاب نے بھی جو ہے اپنا بجٹ آج پیش کرتی ہے لیکن اس بجٹ میں یہاں پر عوام کے لیے کیا ہے عوام کے لیے یہاں پر کیا انسینٹیف دیے جا رہے ہیں میرے ساتھ اب اس ٹائم پروگرام میں موجود ہیں مہرے موشیات ڈاکٹر کیس اسلام صاحب سر اسلام علیکم سر آپ اتعداد بار پہلے بھی ہمارے پروگرامز میں آپ آ چکے ہیں اور اس سے پہلے سر ہم لوگوں نے آپ سے بات یہ کی تھی کہ جب بجٹ نہیں آیا تھا تو بجٹ کے پروس کونس کے پر جو ہم نے آپ سے بات کی تھی لیکن سر آپ شکے وفاقی حکومت کا بجٹ آگیا ہے آپ یہاں پر پنجاب گورنمنٹ کا یہاں پر بجٹ آگیا ہے تو اب آپ کیا کہیں گے کیسے آپ ایویلیویٹ کرتے ہیں اس بجٹ کو پنجاب کا جو بجٹ ہے میں اس میں ہوتفول ہوں اس پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے ڈیویلومنٹ بجٹ بڑھایا ہے جس کی وجہ سے اور اس میں یہ سڑکیں بنانے لگے ہیں پل بنانے لگے ہیں اس قسم کے جو ہم چاہتے تھے میگا پروجیکٹ کریں وہ شاید کرنے لگے ہیں صرف پان اینکی ریزوائر نہیں بنا رہے ہیں جو بہر ضروری ہیں مگر اس کے علاوہ جوب کرییشن جو ہے وہ یہ کریں گے which is very good کہ لوگ اس وقت جو ڈیلی ویجرز بھوکے مر رہے ہیں ان کو اگر جوب ملنی شروع ہو جائے گی دوسری طرف انہوں نے شاید انڈسٹری کے لیے ٹیکس چھوٹے خاصے انسینٹیوز دیئے ہیں جس کی وجہ سے ان کا خیال ہے کہ انڈسٹری جو ہے وہ پھر شروع ہو جائے گی حالانکہ انڈسٹری جو ہوتی ہے وہ جو بیٹھ جائے تو اس کو ایک دو سال لگتے ہیں اٹھنے کے لیے نئے انویسٹر آنے کے لیے بٹھ حکومت تو اپنی کوشش کر رہی ہے اب آگے تو پرائیوٹ سیکٹر کا ایشو ہے جہاں انہوں نے شاید کم کیا ہے کیونکہ بجٹ جو ہے وہ کم کیا ہے اور نئے ٹیکس نہیں لگائے اور وہ جو ڈیوزیبل پول سے 50% ان کو ملنا ہے اسی میں اخراجات کرنے ہیں اور تو کرونا وائرس کی وبا کے خلاب بھی کوئی وینٹی لیٹرز اور اس قسم کی چیزیں دینی ہیں تو جنرل ہیلتھ اور جنرل ایڈوکیشن پہ شاید وہ خرچہ نہیں ہوگا جو ہونا چاہیے تھا ہونا چاہیے تھا دیکھیں ہوا یہ کہ میں نے اس میں پروگرام بھی کیا کہ اب پیٹرول عوام کے لیے جو ہتر پیلیٹر دستیاب ہے لیکن وہ پیٹرول کا ہی عوام کو ملتا نہیں ہے ملتا ہے تو وہ بلیک میں ملتا ہے اس سے پہلے گندم مہنگی ہوگی گندم مہنگی ہونے کا نتیجہ یہ نکلا کہ روٹی اور نام بھی مہنگا ہو گیا چینی کا بڑا تذکرہ ہوا حکومت دے گا جناب ہم چینی تو ہم ستر روپے کلو ہی بیچیں گے لیکن آج بھی مارکٹ میں چینی پچاسی سے نویر روپے کلو دستیاب ہے تو سر یہ تو پھر یہ اس طرح کی جو باتیں سابنے آتی ہیں پھر تو ڈیفنیٹل عوام کو یہ یہ لگے گا کہ بجٹ آنے سے مہنگائی میں اضافہ ہوتا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ بلکل کریکٹ کہہ رہے ہیں آپ کہ یہ جو حکومت کا کام قیمتیں متین کرنا نہیں ہے اس سے ہوتا یہ ہے کہ آرٹیفیشل یا سرپلسز ہو جاتے ہیں تو آجر کو نقصان ہوتا ہے یا شورٹیجز ہو جاتی ہیں تو کنزیومر کو نقصان ہاں تو آرٹیفیشلی اسی ستر روپے کے رکھنے پر آپ دیکھیں چیز نہیں مل رہی اور پھر وہ بلیک میں حکومت کا کام فری مارکٹ حکومت کے دو کام ہیں کہ ایک قوم کو فراڈ سے بچائے ملاوٹ سے بچائے اور دوسرا فری مارکٹ کو چلنے دے سپلائی اینڈ ڈیمانڈ پر یہ سیٹ ہونی چاہیے چیزیں جہاں تک حریب آدمی کا تعلق ہے تو حکومت کا کام ہے احساس پروگرام پر خرچے حکومت کا کام ہے کہ سبسیڈیز دے حکومت کا کام ہے کہ غریب آدمی کو مختلف پروجیکٹس کی طریقے سے پروٹیکٹ کرے مگر حکومت کا کام نہیں ہے کہ مارکٹ پرائسز میں انتروین کرے لیکن ایک عوامی سوال جو کہ ہم آپ سے کرنا چاہیں گے وہ عوامی سوال یہی ہے کہ سب دیکھیں کہ بجٹ خسارے میں گیا یا بجٹ پر سرپلس ہے یا ترقیاتی بجٹ ہے تعلیم اور صحت کے پر خرچ ہوں گے میرے خاص سر عوام پر سے شاید کوئی زیادہ دلچسپی نہیں ہوتی ہے کہ کوئی بہت زیادہ کوئی شوقین ہے تو وہ ہی دیکھنا چاہے گا ایک جو سب سے بڑی بات وہ جو اس سال یہ سامنے آئی کہ بجٹ مصطفہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں انضافہ نہیں ہوا پینشن میں انضافہ نہیں ہوا لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مہنگائی تو اسی طریقے سے پتہ جیش بڑی آپ کو کیا لگتا ہے اس کا کیا امپیکٹ آئے گا دیکھیں پہلا امپیکٹ تو اگر یہ نہیں بڑھتی ہیں تو انفلیشن ساڑھے آٹھ پرسنٹ حکومت کے کہنے پہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان لوگوں کی قوت خرید ساڑھے آٹھ پرسنٹ سے کم ہو جائے گی ٹھیک ٹھیک مگر ملازمین کی مگر میرا یہ خیال ہے پچھلے سال بھی یہ ہوا تھا کہ پہلے حکومت نے یہ کہا کہ ہم فریز کر رہے ہیں اور پھر جب بجٹ پاس ہوا تو دس فیصد انفریز کر دی گئی مگر میرا ابھی بھی یہ خیال ہے کہ اٹلیس ساڑھے آٹھ فیصد سے یہ بڑھا ہی جائے گی یہ پولٹیکل وہ ہے لیند ان دی انڈ آف ٹنگز کہیں نہ کہیں اپوزیشن کے ساتھ ملکے ابھی سٹائک ہوئی ہے لاہور میں جہاں وہ انہوں نے کہا جی پچاس فیصد بڑھا دو تو وہ آئے گا ساڑھے آٹھ فیصد سے دس فیصد تک یہ میرا اپنا خیال ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں دینی پڑے گی لیکن مہنگائی کا گراف اوپر ہی جائے گا جی اس مہنگائی کا گراف جب تک آپ وہ اوپر کے ساتھ پرسنٹ کے اوپر چوٹ نہیں ڈالیں گے ان سے ان کو ایک لیگل ایکنومک فریم ورک کے اندر نہیں لائیں گے آپ کے نیچے والوں کو پی کرنا پڑے گا ان کی انیفیشنسیس ٹھیک ہے ڈاکٹر سب آپ کا بہت شکریہ بجٹ یہاں پر آ گیا ہے لیکن عوام کی رائے آپ نے جانی بجٹ کے حوالے سے کہ عوام کا یہاں پر یہ کہنا ہے کہ جب تک مہنگائی میں کمی نہیں ہوگی ایسے کئی بجٹ آتے رہیں گے لیکن عوام کو اس کا ایونچلی کوئی فائدہ نہیں ملے گا اور جیسے کہ بھی ڈاکٹر کیس اسلام سابی بتا رہے تھے کہ آنے والے دنوں میں آنے والے سال میں مہنگائی کے جو گراف ہے وہ مزید اوپر جانے کا ہی یہاں پر امکان نظر آتا ہے پروگرام کے لیے ہمیں اپنا فیڈبیک زیرور دیجے گا اللہ حافظ